موسٹی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچے بھی چھوٹے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور ویسے بھی بچے اپنے زیادہ تر ورک سکول ہوم پر کرنے اور پلے گراؤنڈ میں ہی گزارتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ چھوٹی عمر میں ایکسٹریم ایتھلیٹ بننے کی دور میں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بھی اسی ٹوپک ریٹڈ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں دکھا جانے والے بچے اتنے پاور فول ہیں کہ کوئی بڑا بیر سے پنگار نہیں لینا چاہے گا سو ویڈاوٹ فردر اگڈو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جب جوان والٹن صرف پانچ سال کے تھے تو انہوں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ وہ بڑے ہو کر ایک باکسر بننا چاہتے ہیں موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچر بچے کو یہ کہہ کر جھڑک دیتے ہیں کہ وہ صرف اپنی پڑھائی پر ہی فوکس کریں لیکن جوان والٹن کی ٹیچر نے اس کے اس ٹیلنٹ کو کافی سیریس لیا کیونکہ وہ اس کے اس ٹیلنٹ کو کافی عرصہ سے نوٹ کر رہی تھی اب جوان والٹن کی عمر بارہ سال ہے یہ نہ صرف باکسنگ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے بلکہ یہ جمنازیم کا بھی اچھا خاص پلئیر ہے اور اب یہ ان دونوں پروفیشنز میں ہی پروفیشنل بننا چاہتا ہے اب یہ اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ بڑی بڑی کمپنی اپنے ایڈورٹائزمنٹ اس کی طرف بھیجتی ہیں اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ دا راک بھی اس کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ میں نظر آتے ہیں اور اسے اس کی پرسنل اٹینشن بھی حاصل ہے یہ جورجیہ کے اندر سب سے ینگسٹ آلائٹ لیول ٹمبلر ہے اور اس کی دن چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بھی اس کے انسٹاگرام پر اٹھائی لاکھ فالورز ہیں اور لوگ اس کے ورک آؤٹ اور باکسنگ کو بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں اس چھوٹے سے باکسا نے اپنی زندگی پریکٹس کے لیے وقف کر رکھی ہے کیونکہ یہ اپنی پڑھائی آن لائن ہی کرتا ہے اور دن کا باقی سارا ٹائم جم کے اندر پریکٹس کرتے ہوئے گزارتا ہے یہ ہے پندرہ سال کی یو ایس شوٹر ڈینیالا ڈینجلو یہ دوسرے کیڈز کی طرح ایک نارمل کیڈی ہی ہے لیکن اس کے پاس شوٹنگ ایسا غضبناک ٹیلنٹ موجود ہے جو کہ اس عمر کے بچے کے پاس ہونا ایک اچھمبے والی بات معلوم ہوتا ہے یہ ہر قسم کے شوٹنگ سسٹم کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتی ہے خواہ وہ گن ہو رائیفل ہو یا پسٹل نشانہ چوکنے کا تو اس کے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کی ایک ارشی اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے شوٹر ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جس یہ فاصلے سے فائر کرتی ہیں اس فاصلے سے ٹارگٹ پر نشانہ لگنا ایک کافی مشکل بات معلوم ہوتی ہے بٹ ویڈ دا پوزیٹیو پوانٹ یہ کافی ہمبل گرل ہے یقینہ یہ پورے یو ایس کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے اس کا تھائی لینڈ کے اندر دوہزار بیس میں ایک شوٹنگ کمپیٹیشن ہونے والا تھا جو کہ اب کینسل ہو چکا ہے اس کا یہ ٹیلنٹ نو ڈاؤٹ بہتی اپریشیئی ٹیبل ہے دوستو یہ بچہ اتنی تیزی کے ساتھ باکسنگ کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ رشیہ سے تعلق رکھنے والے نو سالہ باکسر ہیں جس نے اپنی سوپر ہائیومن ابیلٹی کے ساتھ ہر کسے کو حیرت میں ڈال رکھا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہر اتنا تیز باکسر بچہ نہیں دیکھا ہوگا جس کی باکسنگ سپیڈ انبلیویبل ہے باکسنگ کے ساتھ اس کا ٹارگٹ پنچ بھی انتہائی قابل غور ہے جسے انتہائی ایکسٹریم سپیڈ کے ساتھ ہیٹ کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل معلوم ہو رہا ہے اس کی عمر ابھی نو سال ہے اس کی ٹریننگ اگر ایسی چلتی رہی تو سوچئے یہ آگے جا کر کتنا بڑا باکسر بن سکتا ہے میں تو کہوں گا یہ ایک ایسا باکسر بنے گا یوں کہ بڑے بڑے باکسر کی وارڈ لگا دے گا یقیناً اس بچے نے اپنے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ ڈسکور کیا ہے جس کی مدد سے یہ اپنا فیچر بہت ہی سیکیور کر سکتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے اس کی انتہائی تیز رفتار باکسنگ پنچیز کسی گوبی حیرت میں ڈال سکتی ہیں فرنڈز یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ایک گریٹ ایتلیٹ بروس لی نائنٹین سیونٹی تھری میں اس جہانے پانی کو چھوٹ کر جرے گئے تھے لیکن ان کی گلوری دوبارہ ریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس سیم ہی بروس لی کی طرح سوپر کنفو سکلز ہیں یہ لٹل بروس لی پر غزب کے ٹیلنٹ کی وجہ سے آج کل موویز وغیرہ میں بھی نظر آتے ہیں اس کی موومنٹ اور سٹنٹ بروس لی ستنے ملتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ڈسٹینگوش کرنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے اور وہ بھی یہ انتہائی صفائی کے ساتھ بغیر ٹی وی سے دیکھے کرتا ہے یہ ٹینی ایتلیٹ اپنی پریکٹس کو بہت ہی سیریس لیتا ہے اور دوسرے بچوں کی طرح اپنا وقت ضائع کیا بغیر یہ اپنے ٹینیٹ اور پیشن کو ہی اجاگر کرنے میں لگا ہوا ہے یہ سکول جانے سے پہلے نوے منٹ کی ٹریننگ کرتا ہے اور سکول جانے کے بعد یہ اپنا سارا وقت اپنی ٹریننگ میں ہی لگاتا ہے تاکہ یہ مزید ایکسٹریم پلیئر بن سکے مجھے یقین ہے کہ اگر بروس لی آج زندہ ہوتا اپنی عظمت کو اجاگر ہوتا دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ویل میں تو کہوں گا یہ بچہ اپنی غزب کی مہارتوں کے ساتھ سٹرانگسٹ کیڈ ان دے ورڈ ہے نمبر ون ٹرسٹن لی باڈی بیلڈنگ مینت لگن اور پیشنز کے ایسا کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ اپنے کرنے والے کی باڈی کو بہت انٹینس بنا دیتا ہے ویل کچھ ایسا ہی یہ ففتین جیئرز اول ٹرسٹن لی بھی کر رہے ہیں اس نے جم میں جا کر سکت ورک آؤٹ کر کے اپنی باڈی کو بہت ہی ایکسٹریم کر لیا ہے ویل اس کے پیچھے سیکریٹ کیا ہے دا سیکریٹ ایس دیر ایس نو سیکریٹ ویل ڈائیٹنگ اور بڑے بڑے باڈی بیلڈرز کی اٹینشن نے اس کو پندرہ سال کے عمر میں ہی ایک اچھا خاصا ایتلیٹ بنا دیا ہے یہ صبح چار وجہ اٹھنے کے بعد اپنی کلاس لینے سے پہلے جم میں جا کر سکت ورک آؤٹ کرتا ہے اور اس کے باڈی پارٹس ایکسٹریم مسکولر ہو چکے ہیں یہ کیلیفورنی امریکہ کے اندر رہتا ہے اور اس ٹائم پر اس کے انسٹاگرام پر 1.3 ملین فالورز ہیں جہاں پر یہ اپنی باڈی بیلڈنگ کی پیچرز وغیرہ پوسٹ کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھا ساکر پلئیر بھی ہے ویل اس بچے کا ورک آؤٹ آگے چل کر اسے ایک پاپولر ایتلیٹ بنا سکتا ہے اگر اپنے ویڈیو کو ریلی انجوائی کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چلے کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھیکس فور واتسینگ اس ویڈیو اللہ حافظ